ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کشمیر کے حوالے سے جو آرٹیکل تھری فائیو اے ہے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اس پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مجود ہیں سٹوڈیو میں جناب ڈاکٹر گلام نبی فلائی اور یہ کیونکہ ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے اور یہاں ہوتے ہیں لندن میں تو ہمارے سٹوڈیو میں سپیشل لیا ہے کہ اس پر بات کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایشو آج کل بہت زیادہ چر رہا ہے کیونکہ اس سے پرابلم ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں کے رہنے والے ہیں کیونکہ جب انڈیا نے اس آرٹیکل کو ختم کر دیا تو پھر انڈیا سے یا پاکستان یا کہیں سے کسی بھی جہاں سے کوئی بھی جا کر وہاں زمین لے سکتا ہے رہ سکتا ہے تو وہ پھر جو اسیت ہے کشمیریوں کی وہ کشمیر کا جو اپنا ایک رول ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا تو پھر اس کو اکثریت کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے ڈرس اپ کیا حیال میں ٹھیک ہے رہا ہوں ہاں بات سے میں اشارٹلی سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا تھا دیکھئے ہندوستان کی پارلمنٹ میں آگست دو سو سولہ دو ہزار سولہ میں اس پر شور و گاؤگا ہوا ہنگامہ ہوا کہ اس کاٹ انہیں دفعہ تین سو ستر کو ختم کیا جائے تھرٹی فائیو اے کو ختم کیا جائے لیکن کشمیر کے جو سابقہ صدر یا سر ڈاکٹر کرن سنگھ نے کھڑے ہو کر انتہائی تحمل اور برداشت کا کہا ہے تم لوگ کیا تماشا بنا رکھا ہے یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور اس پر ذرا گرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا جس وقت ایکسیشن ہو رہا تھا اور میرے والد بزرگوار آنجہانی مہراجہ جب سائن کر رہے تھے انہوں نے ہندوستان کے ساتھ صرف تین ہی چیزوں پر سائن کیا جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی اس کے علاوہ باقی جتنے معاملات ہیں وہ کشمیری خود ہی نپٹا لیں ان کا اپنا قانون ہے اپنا دستور ہے ایون دو ہندوستان جو بھی لا پاس کرے گا وہ کشمیر میں نافذ عمل نہیں ہے تو ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ ایسا اس لیے یہ پرابلم ہو رہا ہے کشمیر میں اگر یہ لا ہٹ جاتا ہے اگر ہندوستان اس میں کامیاب ہوتا ہے تو یونائیٹی نیشنلز کو چاہے وہ فوری رائے شماری کرے الہاکی ختم ہو گیا جب الہاکی ختم ہو گیا ہم تو ہندوستان کا حصہ ہی نہیں رہے یہی پلانیٹ تو نہیں ہے کہ آباد کر کے اپنے لوگوں کو پھر رائے شماری کرے نہیں یہ ایک دھوکہ ہے بیسیکلی دیکھئے اگر آپ کسی کو آج دس روپے دیتے ہیں کل اس کو مانگتے ہیں واپس وہ قدر بھائی کب دیا تھا یہی سچویوشن ہندوستان کے ان کی فوجی جو ہے مہمان بن کر آئے تھے مہمانوں کا کام تین دن چار دن پانچ دن ہفتہ پھر واپس چلے لیکن یہ مہمان ہی قابض بنی ان کا تسلط اب وہاں پر ہے کشمیر میں وہ سنے آٹھ لاکھ سے وہ اوپر ہے ہاں آٹھ لاکھ دیکھیں ایک چھوٹا ہے دنیا میں کہیں بھی اتنا فوجی کنسنٹریشن نہیں جتنا کشمیر میں ہے اب مصیبت ایک بات میں یہاں کہوں کہ اگر یہ بدائیں ٹوٹل آبادی کتنی ہے مقبضہ کشمیر میں جو کشمیر انڈیا کے زیر اتمام ہے میرے خیال میں کچھ ایک لاکھ کے ایک کروڑ کے قریب ہے ایک کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی ہے تو کیا ایک کروڑ بندے پر آٹھ لاکھ فوج وہی سوچویشن ہے نا کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے اور پھر جو ہے ہندوستان ان کے آرمڈ فورز ہے سی آر پی ہے بی ایس ایف ہے یہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اور وہ بھیجتے رہتے ہیں ابھی بلدی آتی الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ بھی اور کچھ پلٹنے ہیں وہاں بیج رہا ہے کشمیروں کو سپرس کرنے کے لیے اچھا جو بات کر رہے تھے اس بارے میں کریں گے کہ ٹائم کام ہے تو کافی چیزیں کور کرنی ہے ایک تو جو کالر تھے انہوں نے پوچھا تھا دو تین چیزیں پر پوچھی تھی دیکھیں ایک تو انہوں نے کشمیر آزاد کشمیر گلگت بلکھر ان کے انفارمیشن کے لیے وہاں پر بھی یہ لا نافذ ہے ان کو وہاں کا لا پڑھنا چاہیے گلگت بلتستان اور ایسی جگہیں جو بھی خنزہ پاکستان میں ہیں پاکستان سے کوئی جا کر وہاں پر آپٹی نہیں لے سکتا پاکستانی زیر انظام کشمیر جو وہاں پر یہ لافظ العمل ہے وہاں پر بھی کوئی زمین وغیرہ نہیں خرید سکتا لیکن ابھی پورے کشمیر کا تنازع ہی یونیٹی نیشنز میں ہے وہاں اٹھارہ قرار دادے موجود ہیں میں تو یہ کہوں گا کوٹ میں ابھی جو اپلیکیشن ابھی تو اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں آیا ہے تو ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ ایک ڈیموگریفک شفٹ ہو کشمیر میں اس وقت ان کو یہ خدشہ ہے کہ کشمیر یا تو پاکستان جائے انڈیپنڈنی جو بھی بنی بہرحال میں تو نہیں ہوں فیصلہ کرنے والے یہ کشمیری عوامی ہیں وہ جن کو فیصلہ دینا ہے لیکن جب ڈیموگریفک ہی چینج ہو جائے گی کشمیر کے کشمیر میں جس طرح انہیں جمہو میں کہیں علاقے میں کیا ہے اور وہ جو شہرنار تھی ہیں جو نائنٹی فورٹی سیون میں پاکستان سے آئے تھے وہ بیسیکلی کشمیری نہیں ہے ان کا پاس کشمیر سیٹیٹ سبجکٹ نہیں ہے وہ بنگلہ دیشی ہیں اس لئے کشمیر ان کو ایکسپٹ نہیں کرتا ایک اور بات یہاں پر میں صرف مخصر عرض کروں یہ جو باتیں ہندوستان کے پارمیر بی جے پی سرکار یہ جو گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور نائنٹی نائنٹی سیکس میں کشمیر گارنمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کو آٹانومی کمیٹی کہا جاتا ہے میں کارلر کو شمل کر لیتا ہوں آپ اپنی بات کیا تھا جو اچھا ٹھیک ہے اسلام علیکم جی والک اسلام کون صاحب کہاں سے میں رشاد ملک گوراؤن لندن سے یہ ایک طوال کرنا تاکر آپ اجازت نہیں ہے سر جی بسم اللہ کریں میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ بنیاد جو ہے اس کی 370 کی اور 35A کی تو بیسیکلی تو یہ بنیاد ہے یونائٹ نیشن ریزلیوشنز کی تو یونائٹ نیشن ریزلیوشنز کے تحت کیا ڈاکٹر صاحب فرمانہ پسند کریں گے کہ پہلے پاکستان کو اپنی فوجیں 100% بیڈراؤ کرنی ہے اور پھر انڈیا کو بلک آف ہورس ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر 350A ہندوستان ختم کرنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم یہ ختم ہوگا تو 370 ختم ہوگا 370 ختم ہوگا تو ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہے گا تو ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے لیگلی کشمیر کا جو ہری سنگھ نے جیسا کی ڈاکسہ فرما رہے تھے اگر کوئی لنک ہے یہ ہے کہ 370 ختم ہوگا اور 370 کو 35A پروٹکشن دیتا ہے اگر ہندوستان اس وقت بارتیا جنتا پارٹی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات جو آپ نے یہ عرض کروں کہ بی جے پی سرکار ہندو توا کی پالسی اختیار کے ہوئے ہیں اور وہ جو ایکسٹریمیسٹ ایلمنٹ ہے انڈیا میں جو مذہب کی بنیاد پہ اس وقت ووٹ لینا چاہتے ہیں تو ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے جیسا کہ انہوں نے استعمال اچھا کیا کہ فاسسٹ آرگنزیشن ان کا یہی ہے کہ اگر ہم کشمیر میں مسلمانوں کو تانگ کرتے ہیں سو دیٹھے دیو وانٹ ٹو گیٹ مور ووٹس تھانکیو ویری مچ بہت حشیہ آپ تابعہ آپ نے دیا ملک صاحب بہرحال میرے دوست ہیں ہمارے مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بہرحال جنیمن سوالات اٹھائے اچھا ایک چیز انہوں نے جو کہیا اس کی آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ختم ہو جاتا ہے آرٹیکل تو ہندوستان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہے گا وہ تو میں نے پہلے کہہ دینا کوئی رشتہ ہی نہیں رہتا ہے دیکھیں اگر آپ ختم بھی نہ ہو اگر آپ دیکھیں گے نا تھرٹی فرسٹ مارچ نائنٹین فیفٹی نائن کا آرٹیکل جو کشمیر کا کانسٹوشن ہے دوست اس کے مطابق ہندوستان کے وزیر آزم ان کے جو انٹیل جنس چیف ایون دو آج کے جو گورنر کشمیر میں بنے ہیں ان کو تو کشمیر میں وزا لے کر آنا ہے وہ دور کی بات ہے اب جو قراردادے ہیں میں نے یہ قراردادے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ قراردادے وہاں پر موجود ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے لیکن اگر یہ آرٹیکل ختم ہوتا ہے میں تو انویورٹی نیشنز گزارش کروں گا وہ آئے ہیں ہمیں جان چھوڑائیں ہمارے لئے تو اچھی بات ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہندوستان اتنا آزائی سے کشمیر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اب ستر سال ہو گئے اس میں ہندوستان کے خود گلتیاں اس وقت جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے قتل عام ہو رہا ہے اس میں میں کہوں گا کہ اتنا پاکستان ذمہ داریا دوسرے لوگ نے جتنا ہندوستان ہے ہندوستان نے ہمیشہ مکر فریب دوخہ بازی شیخ عبداللہ کشمیر کے وزیر آزم تھے ان کو اپنے ہی ایک ساتھی کے ذریعے گولام بخشی کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا اور گیرہ سال تک ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ان کے جو پلے سے پلے بیسائٹ فرنٹ تھا اس پر بین لگائی گئی اور گیرہ سال کے بعد شیخ عبداللہ کیونکہ جیل میں شہر کشمیر تھے بعد میں گیدری کشمیر ہو کر نکلے اور پھر انہوں نے ہندوستان سے پینگے بڑھائی وزیر آلہ پر وہ کانیا ہو گئی یہ سوچویشنر صورتحال ہے ارشاد صاحب کی بات بلکل میں ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہوں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں کہ پاکستان کو بھی اپنی فوری ویڈرا کرنی چاہے اور ہندوستان کو اقوائم متحدہ نے جو دیا ہے جو رکھنے کی تاکہ جو لا اینڈ آرڈر کو سنبھالا جائے تو اس کے لیے تو ٹھیک لیکن یہ بات صحیح ہے کہ دفعہ تین سو ستر ختم ہو جائے تو ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں رہے ہندوستان کے ساتھ تو پھر اچھا یہ یہ مجھے بتا دیں کہ کشمیریوں کا اس میں اگر ختم ہو جاتا ہے آرٹیکل فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے یہ دو چیزیں بڑا فائدہ فائدہ یہی ہے لیکن یہ کہ رشتہ نہیں رہے گا ایک تو رشتہ ہی ختم ہوگا ہے جیسے ڈاکٹر کرنسی نے بھی کہا کہ تین چیزوں پر معاہدہ ہوا ہے اگر وہ اب تو آرٹیکل سیون کا وہ خوکھلا ہے وہاں پر کچھ رہا ہی نہیں ہے یعنی اب تو گورنر بھی باہر سے آتا ہے اس وقت سوچیویشن دیکھ کے نا ہندوست ریاستی جمعہ ہماری کشمیر میں جس کو آپ مقبوضہ کہیں یا انڈیا کے زیر انتظام کہیں وہاں پر جو تمام بیروکریٹس ہیں وہ باہری سے آ رہے ہیں وہاں ایس پی باہری سے آتا ہے تحصلدار اور نائبت اب تو چپرائیسی بھی باہر سے آتا ہے اگر یہ ختم ہو جاتا ہے آرٹیکل تو پھر باہر سے نہیں آئیں گے آرٹیکل پھر تو انڈیا یہ چاہتا ہے نا کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے تو وہ ڈیموگریپک شفٹ چاہتا ہے نا کہ وہ جو تناسل ہے آپ نے لوگوں کو شفٹ کریں گے جب وہ شفٹ کریں گے لوگوں کو وہاں پر آپ دیکھیں نا کشمیر میں اگر کوئی خاتون چاہے مسلمان ہو چاہے وہ ہندو کی جو بھی جس سے بھی پھر کے سے جو بھی اس کا مذہب ہوگا اگر وہ شادی کرتے ہیں کسی باہر ہندوستان کے کسی کے لڑکے کے ساتھ اس کے تمام جو سیٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا آرٹیمیٹیکلی وہ وہاں کی ہاں اگر وہ آزاد پاکستان کے زیر انسام کشمیر جو ہے وہاں کسی لڑکے سے شادی کرتے ہیں ان کے حقوق بحال ہیں اب پھرک کتنا ہے یہ سوچویشنی صورتحال ہے اور لیاکس لئیق صاحب نے جو باتیں کہیں تھی اس میں شاہ محمد قریشنی صاحب کا شاہ محمد قریشنی صاحب کا پتہ نہیں مجھے سمجھے بھائی جہاں تقریر دیکھیں ایک میں بات عرض کروں گا اگر اللہ تعالی نے پیغمروں کو بیجا ہے انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کے اپنے اپنے زبان یوز کی اردو میں تقریر کی چلے مجھے مجھ کو خوش آج کل تو اتنا مشکل نہیں ہے ترجمہ ہو جاتا ہے ترجمہ بھی کوئی اتنا نہیں جلدی سمجھ میں آ جائے بیسیکلی جو ہے پیغمروں کو ان کو انہی کی زبان میں تقریر کرنی ہوتی ہے بہتر تھا پتہ آدھ 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 اے کہ گھنٹہ ٹی وی چنل پاکستان سے زائے کر دیکھ شاہ محمد قریشنی پتہ نہیں اردو میں تقریر ہو کیا ہوا کون سا بات اگر یہی لائک لائک صاحب نے جو کہی ہے اگر تھرٹی آف آرٹیکل تھرٹی فائو اے کے بارے میں کوئی بات بنتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یقین اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا بیلہ قائم سطح پر اس کو اٹھا رہا جانا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کشمیری کیوں کیا صحیح ترجمانی نہیں کی کشمیریوں کے دیکھیں کشمیری میں تو یہ بار بار کہوں گا ٹھیک ہے کشمیر کا جو مسئلہ ہے انہوں نے کشمیری کے جذبات وہاں جو قتل و گارت ہو رہے ہیں اس کی تو مذہمت کی اس کو ابھارا جنرل اسمبلی میں ابھارا یعنی ماضی میں جو ہو گیا اسی کو کیا ہے ماضی کا ہی کوئی نئی چیز انہوں نے نہیں کہی اب دیکھیں نا لیا یہ نئی چیز تھی یہ نئی اس پر ان کو بتانا چاہیے تھا میرے خیال میں پتا ہوں ہو سکتا ہے ان کے کچھ تحفظات رہے ہوں اس سلسلے میں انہوں نے اس پر بات نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ سکرپٹ لکھنے والے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے نا آپ بھی لکھنے والے ہیں پتا ہوتا ہے کہ پیچھے جو ماضی کی تقریریں وہ سارے سامنے رکھتے ہیں تو اسی سے تھوڑا ردو بدل کر کے تو وہ کر دیتے ہیں جو لکھنے والے ہیں پیچھے بیگرانڈ میں تو اس وجہ سے نئی چیز کو شامل کرنا بہت ضروری تھا کرنا چاہیے تھا ان کو اٹھانا چاہیے تھا اگر آج اس میں نہیں اٹھایا اب اٹھا سکتے ہیں اب اس میں کونسی پریشانی ہے آزار ہے وہاں سے جو میسیج دیں گے وہاں سے نہیں اٹھایا یہاں سے اٹھلے کیلئے ہیں اگر یہ ہٹا تھا قتل عام ہوگا کشمیر میں یہ تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا اچھا یہ ہو گئی تو دوسرا یہ بتائیں جو آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو آپ نے کشمیر کو فائدہ بتایا یہ کہ اندوستان سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا تو نقصان یہ بتایا کہ زمین وہاں سے آ کر باہر کا بندہ بھی لے کر وہاں بزنس کر کے تو اپنی عبادی کو زیادہ کر کے کشمیر کو نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اتنا ہم نے عرض کیا اتنا اتنی آسانی نہیں ہے اتنی آسانی سے کوئی قبضہ نہیں چھوڑتا ہے ستر سال سے ہندوستان میں عرض کروں گا بلکل واشغاف الفاظ میں کہوں گا بیسیکلی کشمیر میں جو مومنٹ نائنٹین ایٹی نائن میں شروع ہوئی اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہندوستان ہے اس وقت بھی کشمیر میں اب انڈین آرمی جو ہے اپنی ایکزسنس کے لیے اپنے سٹے کے لیے یہ وہ تمام حربیں اکتیار کر رہی ہے ہر چیز کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کام ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری بات کی جائے ابھی جو سچویشن ہے کشمیر کے اندر کی کیا سچویشن ہے اور کس طرح ظلم ڈائے جا رہے ہیں اور نئے نئے کون سے طریقے اکتیار کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کی اوریجنل کیا مشکلات پیش آ رہے ہیں یہ لوگوں ایک تو آپ وہ ہے جو اخبارات میں پڑھتے ہیں یا جو خبریں آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں یہ تو میرے حال ہے کوئی فائی پرسنٹ آ رہی ہے میں آنکھوں دیکھا حال وہ اس سے کوئی بھی انتہائی بدتر ہے بھئی آرمی جائتی ہے خام خامے مکان پتھر پھینکتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اگر کسی کا بچہ شہید ہوتا جان بھاک ہوتا ہے آرمی کی گولیں اس آرمی والے کو اعزاز ریوارڈ سے نواز جا جاتا ہے اس بیچاری کے اگر کوئی ہاں اس کے ماں باپ کو پھر لتیڑا جاتا ہے اور اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے اس کے خلاف اس کو جیل کی کالکوٹری میں ڈالا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں صاحب ہوں کو دن دہرے قتل کیا جاتا ہے جو اس طرح کی خبریں نشک رہنے کی حمد کرتے ہیں جورت کرتے ہیں تو صاحب ہوں کوئی قتل کر دیا جاتا ہے ریڈیو چاہے انڈین میڈیا تو بلکل ہی انہوں نے بلیکاوٹ کیا ہے کشمیر کے مسئلے پر کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں کشمیر کے لیڈر جو کیسے کا کوئی بیان نہیں آتا ہے اون دو جو انڈین نواز لیڈر فاروق عبداللہ ہے یا دوسرے لوگ ہیں اسے پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے ہی ساتھ کالکوٹ سے دوبارہ کوئی تقریب دے رہا ہوں جی جی سر میں لکھی آپ کے توجہوں چاہوں گا آپ اپنا اس میں کومنٹ بینڈ دیں آواز آ رہی ہیں سر وہ یہ کہ پبلک میں کشمیر کے لکھوں میں یہ چیز بہت شدی سے پائی جا رہی ہے کہ اقوام میں دلتا کہ یہ جو اجلاس ہو گیا ہے اس میں کشمیر کی دو طرف کے عادت کو بھی بولنے کا موقع دیا جا جو کشمیر کے بنیادی بیسک فریق ہیں اقوام دہ میں شاہ محمود کے رشی کے آتا ہے تو وہاں کشمیر کی دو طرف کے عادت کو لے جانے پر پاکستان کیا اترازات تھے اگر وہ اپنی زبانی وہاں کشمیر کا مقدمت پیش کرتے وہاں کے حالات و واقعات عالمی برادی کے سامنے پیش کرتے جو کچھ انسان کہہ رہا ہے کہ کشمیری دیشت گرد ہیں تو کیا قامت داوی کے دائی گرد آ رہا ہے جسے نے کرادادیں پاس کی تھی اگر کشمیری کو وہاں بولنے دیا جاتا تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پر ایک بہت خوصور سا میسج جاتا اور کشمیر کی جو قانی و قانی حسید گرد وہ دنیا پر واضح ہو جاتی وہ حسیب بدل جاتی میں آپ کی رہے جو جانا چاہوں جب انسان قامت داوی سے جرہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد پاکستان کا یہ طرفہ جو مطالبہ آپ کے خوضریت ہیں اس کی قانونی حائنی حسید کہہ رہ جاتی ہے جب ایک ملک مانے رہا ہے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو حمدہ سے کہتا ہے کہ کشمیری کی پرانی حسید جو بحال کرنے کے لیے اقدامات کرے میں اس پر آپ کی رہے جانا چاہتا ہوں مجھے میرے آپ کی رہے جانا چاہتا ہوں آپ کا پوائنٹ آگیا اس پر بات کرتے ہیں بہت شکریہ جو انہوں نے بات کی ہے مجھے نہیں پتا آپ بتائیں کہ کیا کشمیری وہاں ظاہر ہے کیسے نمہینگی ہو سکتی تھی وہ تو تمام ممالک کے لوگ تھے کشمیر کی یہ تو ایک ملکی ان کی بات تو صحیح ہے وہ تو اچھی بات ہے کوریشی صاحب کچھ لوگ کو ساتھ لے کے جائے تھے آزاد کشم وزیراعظم ایسادر کو چلے نمہینگی ہو لیکن یہ تو ایک اپنے نے ملکوں کا جو تھا اس لحاظ سے کشمیر ہندوستان کے زیر تسلط ہے اگر آپ اس کو وہ تو پاکستان میں ہے اور پاکستان کے وزیراعظم ایسے وزیراعظم انڈیپنڈنٹ ہونی حصے سے چلے جائتے تو جائتے لیکن وہ بھی تو ملک تو نہیں نا آزاد کشمیر کا اور پھر یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں نئی گورنمنٹ بنی ہے تو ابھی دیکھنا ہے یہ کہاں تک پہنچ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں میرے خیال میں کل انہیں کشمیر کمیٹی کا کوئی اموری کشمیر کوئی کسی کو بنایا ہے آپ دیکھتے ہیں سوچویشن کیا ہے لیکن یہ تو ملکوں کا معاملہ ہے یہ تو اچھی بات ہے آئندہ اس کے لئے ہم بھی کوشش کریں گے ہماری بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی پاکستان کا جو وزیراعظم جو بھی ان جیسے بڑے جو عالم کے ادارے ہیں اگر ہو جاتا ہے تو کشمیر کوئی وفد بھی ساتھ لے لیکن یہ ہے میں ایک لائک صاحب سے یہ بات عرض کروں گا گزشتہ بیس تیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں آزاد کشمیر کے دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس آدمی یہاں برطینے میں نے دیکھ رہا ہے اور نام ہے کشمیر کا تو کرتے کیا ہیں آپ ان کا گرے بہن پکٹ ہے آپ جو کشمیر کے نام پر کھائتے ہیں پلتے ہیں اور ملنے ملانے کا جو اچھا سا ان کو گرے مپ تم کر کیا رہے ہو بجائے کہ آپ مجھے توکیں ان مہمانوں کو جو پاکٹس کشمیر کے خرچے پر یہاں آتے ہیں وہاں اجلاس ہو رہا تھا اگر وہ انسائیڈ نہیں جا سکتے تھے تو اگر باہر بھی آتے ہیں آج کل میڈیا کا دور ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کشمیر کے نام پر میں کالر کالر کو شمل کرتا ہوں اسلام علیکم عبد بھائی پرسہ پیش کرتا ہوں جی کیا حال ہے عبد بھائی ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں بھائی صاحب سے بھی اور آپ سے بھی جہاں تک کشمیر کی عوام کا تلق ہے وہ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں سب سے بڑا حق ادا تو یہ ہے نا قربانیوں کا وہ قربانیوں پیش کر رہے ہیں نوجوان نسل قربانیاں پیش کر رہی ہیں روز نوجوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں نوجوان کا جنازہ اسنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی تیکھ میں ثابت ہو رہا ہے قربانی دینے کیلئے تیار ہے میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں عربائی صاحب سے اور کشمیر کے جو لوگ بڑے لوگ ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں تو قربانی ہو رہی ہیں کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ وہ بایر اسلامی ممالک میں جائیں اور وہاں پہ اپنے وفت بیجیں ان سے ملاقاتیں کریں اور اپنی رائے آمہ کو اس طریقے سے مہموار کریں ان کے ذنوں میں یہ کوئی مسلمان آج تک ایسا ملک اسوائے پاکستان کے اور ایران کے کوئی ملک بولتا ہی نہیں ہے کشمیر کے مطلب کوئی بات ہی نہیں کرتا فلسطین کتنا دور اور پاکستانی تڑپ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی بات ہو اور کشمیر پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور کسی مسلمان ملک میں کوئی جون تک نہیں رینگ رہی تو ایسا کوئی طریقہ ہے کہ یہ اپنے وفت تیار کر کے ان ممالک میں بیجیں اور ان کو جا کے اصل حقیقت بتائیں اور ان سوئی قوموں کو اٹھائیں اور ان سے کہیں کہ ہمارا بھی مطالبہ ہے اس پہ بھی کوئی غور کیا جائے پچھون ملک ہے وہاں مطالبہ میں کوئی ایک تو بولے اس پہ اس پہ تھوڑی روزن ڈال دے وفود بیجے گئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں مختلف ملکوں میں وہی میں عرض کر رہا تھا اگر یہاں دس پندرہ پندرہ آزاد کشمیر کے لوگ آتے ہیں کشمیر کے نام پر کشمیر سیل سے پیسہ تنکھا ملتے ہیں لوگوں کو یہاں کیا صرف مرغن کھانے کے لیے آیتے ہیں لائق صاحب اور اس بدرگ سے میں کہوں گا ان کا گریبان پگڑے بان آپ کرتے کیا ہیں آپ نے کیا کیا ہے ابھی تک ٹھیک ہے پاکستان ایک ملک ہے اگر وہ بھی ہمارے پیچھے پشت پر نہ ہو تو ہمیں ہندوستان کب کا کھا گیا ہوتا بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت میں ہنڈرڈ پرسنٹ مطلب ہم نے کوئی گراؤنڈ ورک ہی نہیں کیا کوئی کام ہی نہیں کیا کیسے دوسرے ممالکے اچھا یہ عادت ہے ہم کشمیری یہاں برطانیہ میں بیشمار کشمیری ہیں چاہے وہ آزاد کشمیر کی ہوں کشمیری ہیں اور ایک اپنا جب گھر کا بندہ ہو اسے آرچیز کا پتہ ہو اسے پتہ بھی ہو کہ ہم بیٹھے ہوئے ہماری آواز یہاں سے پوری دنیا میں سنی جائے گی لیکن اس کے باوجود ہر کچھ سمجھنے کے باوجود اپنے ذاتی مفاد کو دے کر بات کرتے ہیں مشتر کا بات نہیں کرتے میں مشتر کا بات کر رہا ہوں کسی ایک کی نہیں کر رہا آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے میں وہی ہے اور میں نے عرض کیا اگر ان کا قاض ہوتا ابھی میرا دوست بزرگ انہوں نے یہ بتائے دیکھیں جان جو ہوئی تھی انسانی جان یہ ایک آخری گویا چیز ہے جو آدمی قربان کرتا ہے جو قربان کرتا ہے اس کے علاوہ کیا باقی رہ گیا اس کے بعد تو کونی ختم ہے اب وہ جنونی اس پر ایمپائر یہاں برطانیہ میں بھی تعمیر کر رکھے ہیں تنکھائے بھی لیتے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں یہ ادھر سے ادھر سے کیا میں ارز کر رہا ہوں بہت سا یہاں پر دیکھیں میں آپ کی انفارمیشن کے لیے برطانیہ میں نے ایک ریسرچ کی تھی 2008 میں اس وقت جو یہاں پر برطانیہ میں کشمیر کی تنظیمیں ہیں وہ 1200 تنظیمیں کام کر رہی ہیں برطانیہ میں کشمیر کے نام پر اور اس میں بہت ساری تنظیمیں ہیں جن کا لیٹر ہیڈ ان کے جیبو میں ہے اور گھر کے کارنر میں وہ میٹنگ کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں کچھ اچھا کھا تھا پھر وہ آپ کی طرح سمیری طرح جو ہے کہیں آگئے اور جنگ میں فوٹو شاب دیا ہو گیا مسئلہ کا اور پھر تنکھائے بھی لیتے ہیں اس کا وہ ریسید بیجتے ہیں آپ کو برا نہ مانے مجھے کوئی پرواں نہیں مجھے ماریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مارنا تو ہی میں نے ایک صاحب کو کنگز کراس کے سامنے دیکھا صبح آٹھ بجے آٹھ سے سوا میں کام پر جا رہا تھا میں چونکہ کہیں اور پیٹر برا میں کام کر رہا تھا جب میں صبح پہنچا اس طرح سے فوٹو ہاتھ میں لیو ہوئے تھا تو میں نے کہا یار شاید بندہ کسی کا انتظار کر رہا ہے کوئی دوسرا اس کا فوٹو لے رہا تھا جب میں میں نے سوچا ہو ستا ہے میں نے اسے پوچھا بھئی کہاں کہا نہیں ہمیں یہاں کچھ کام ہے وہ فوٹو اس لئے کھینچ رہا تھا اب میرے پاس اس کی پکچر نہیں نام بھی یاد نہیں وہ پتہ نہیں وہ بھیج کہاں رہا تھا اور تنکھا کہاں سے لے رہا تھا اس چیز وہ بتا رہا ہے اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں چونکہ بندے نکلتے رہتے ہیں جوگ در جوگ یہ ہے ہماری حالت کیا آپ کشمیر آزاد کرنے چلے ہیں اور فوٹو بیج کر آپ پیسے لے رہے ہیں کشمیریوں کو خون سے گداری ہے آپ مجھے بتایا کیا ہوگا اس سے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو تو زیادہ نقصان پر کشمیریوں نے پچھایا ہے تو دوسرے سے گلہ کیوں کر رہے ہیں میں وہی کر رہا ہوں یہاں پر جو پاکٹ سائز تنظیمیں ہیں وہ زیادہ ہیں ایک نفر تنظیم ایک آدمی کی ایک آدمی کے ایک تنظیم ہے یہ کول ملا آپ تو میرے خال میں دو ہزار تک ہو چکی ہوں گی ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے میں گزارش کروں گا پاکستان سے بھی اور وہ بہت ساری تنظیم جو انڈیا کے لئے کام کر رہے ہیں بڑی افسوسناک چیزیں بتا رہے ہیں افسوس کی بات کیا ہے یہ حقیقت ہے یہ پاکستان بھی جانتا ہے ہندوستان بھی جانتا ہے بارہ سو کتنی آپ نے بتائی ہے بارہ سو تنظیمیں بارہ سو تقریباً بارہ سو کشمیر کے نام پار برطانیہ میں تو پھر دس سے اوپر بدے کیوں نہیں ہوتے اس جارج میں وہی تو مسئلہ ہے اگر وہی بارہ سو اگٹھے ہو جائیں ایک نفر تنظیمیں ہیں جن کے لیٹر ہیڈ اپنے ان کے جیبو میں نہیں اگر وہی اگٹھے ہو جائیں بارہ سو میں وہی عرض کر رہا ہوں یہ جو شفٹ ہے اس کو چینج کرنی کی ضرورت ہے اگر وہ پاکستانیوں میں پاکستانی گورنمنٹ سے بھی کہوں گا ان پر بین لگائیں ایک تنظیم بنائیں اور ان میں کوئی ایک دوسرے سے متفق نہیں ہے کوئی کسی دوسرے کے سامنے نہیں آتا ہے وہ ٹھیک ہے مطلب میں پاکستان کی گورنمنٹ ارگز نے اپنی دفلی بنائی ہے اور مسئلہ کشمیر ہے کیا ہے مسئلہ اور کچھ لوگ تو وہ ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے لیکن وہ آپ اور مجھے گدار کہیں گے سچویشن یہ ہے ہم کشمیر کیسے آزاد کر سکتے ہیں کشمیر میں اتنی آبادی نہیں جتنی یہاں پر تنظیمیں ہیں کشمیر کے نام پر برطانیہ میں یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ اور جو ہیں میں پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ مسئلہ اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسے کچھ لوگ ہیں جو آرٹیکل تھرٹی فائیو اے کے بارے میں اچھی بات کر سکتے ہیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتزاز آسنہ بیریسٹر ہیں ویل کالیفائیڈ ہیں لائر ہیں بیریسٹر ہیں سب کچھ ہیں اور اس طرح ہمارے ایک ایس ایم زفر صاحب تھے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں وہ زندہ ہیں اگر ہیں تو ان کو اس میں شامل کیا جائے پوری دنیا میں اگر دو ہی آدمی اور ہمارے کشمیر سے محترم زفر شاہ صاحب ہیں محترمی ایڈویکیٹ صاحب ہیں ان کو بلا کر اس مسئلے کو عالمی سطح پر عبارے ہیں ہمیں اتنے تنظیموں کی ضرورت نہیں ہے عام طور کہا جاتا ہے کہ جتنے بلب اتنی روشنی لیکن یہاں جتنے بلب اتنا اندھیرہ ہے وہ فیوز ہو گیا یہ بتائیں کہ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل خاتم ہو گیا آخری میسیج دے دیں ایک تو جو یہاں کے لوگوں کو میسیج دے دیں تاکہ کچھ کر سکے جو یہاں موجود ہیں کشمیری یہاں میں شکر گزار ہوں یہاں پر آزاد کشمیر کے عوام کا جو لوگ ہیں جو بیچارے نکلتے ہیں کشمیر کے نام پر چاہے انڈین ایم بے کے سامنے چاہے موڈی کے خلاف کوئی جلسہ ہو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اس لحاظ سے ان کو ان بیچاروں نے قدمے درمے سخنے جس طرح عوام ہیں لیڈروں کے بعد عوام انہوں نے بلکل سپورٹ کیا وہ اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں برطانیہ میں ٹھیک ہے ان کے اپنے مسائل لیکن یہ ہے وہ آتے ہیں بس میسیج یہ ہے ہندوست پاکستان کے لیے پاکستان اگر چاہتا ہے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے جیسے میں نے نام بتا دیا محترم اعتزاز آسن صاحب ہے ایس ایم زفر صاحب ہیں یعنی جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں ایک لیگل ہے لیگل ایشو ہے اس کو عالمی سطح پر ابھار ہیں اور ہماری جو کشمیر میں جو لوگ ہیں جیسے میں نے نام بتا دیا ہے دو آدمیوں کا اور بھی وہاں پر بڑے اچھے خاصے کے نام ہے لائر ہیں جو اس کو کے نام ہے ابھار سکتے ہیں میں ایک بات اور عرض کروں گا دیکھیں یہ جو ہندوستان چیمے گویا کر یہ باتیں کر رہا ہے بار بار اچھال رہا ہے ہماری ریاست جمہور کشمیر نائنٹی نائنٹی سکس میں ایک آٹونومی کمیٹی تشکیل دی اس میں پیرلال ہنڈو تاج سنگ مہیدین شاہ اور بھی کچھ لوگ تھے اس کے سربراہ جو ہے ڈاکٹر کرن سنگھ کو بنایا گیا تھا انہوں جو دو ہزار میں جو ریپورٹ پیش کی انہوں نے کہا ہمارا الہاق ہندوستان کے ساتھ آرزی ہے کشمیر جو ہے ہندوستان اس کا کشمیر کا ہندوستان ادگام ہوا ہے نہ مدگم ہوئی ہے نہ وہ کوئی دائمی الہاق ہے اور یہ ہماری آرزی ہے تو بہرحال میں یہی گزارش کروں گا ہمارے جو بھائی جو بھی سننے والے ہیں وہ بہرحال جو بھی کر رہے ہیں اپنے جائیں لیکن ذرا مسئلہ متحد ہو کر ایک ہو کر جو ہے کام کریں تو اچھا رہتا ہے ریلوی ہیں دیو بندی ہے یا اہل اہدیس ہے یا جماعت سے جو ان کا وابستگی ہے یا جو شیعہ یا سنی سب مل کر آگے بڑھیں ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں کیونکہ اقلام نبی فلائی صاحب ہمارے پاس فاسٹ ٹائم آئے ہیں اور مقبضہ کشمیر کے حوالے سے بڑی اچھی اپنے قصو کیا اور یہ ویرنیس دینا بہت ضروری تھا اور دوسری جو چیز آپ نے بتائی ہے بارہ سو جو تنظیم کشمیر کے نام پر کام کر رہی ہیں اور جب کہیں کوئی اتیاج ہوتا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ صرف دس یا بارہ بندے یا زیادہ زیادہ چلیں سو ڈیٹھ سو ہو جائے گا لیکن یہ بڑی طلب بات ہے اور اس چیز کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے جو ہم لوگ یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اس پر دوبارہ بات کریں گے کیونکہ اس چیز کو آگے بڑھانا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز پر بات کریں آر فورم پر کریں تاکہ لوگوں میں شعور اجاگر ہو اور اس چیز پر جو اس نام پر کشمیر کے نام پر لوگ پیسے بنا رہے ہیں یا اس ایشو نے کرنا ہے کشمیر میں نہیں کرنا ہے اور تمام میں متحد ہو کر یہ سب کچھ کرنا ہے ایسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ